جن میں تیرا کوئی ساری نہیں ہے تین تیری خوش نصیبیاں ایسی ہیں تین تیری سپاک ایسی ہیں جن میں کوئی تیرا ساری نہیں ہے حضور میں فرمایا وہ یہ ہے اللہ نے جیسا سسر تجھے دیا ہے نہ آج تک کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک من سکتا ہے اللہ نے جیسی بیوی تجھے دی ہے ویسی بیوی نہ آج تک کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک من سکتا ہے اور اللہ نے جیسے بیٹے تجھے دیئے ہیں نہ آج تک کسی کو ملے ہے اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتے ہیں نہ قیامت تک کسی کو مل سکتے ہیں یہ وہ فضیلت ہے حضرت علی کی تو حضور علیہ السلام نے خود بیان کروائی ہے حضور علیہ السلام نے خود بیان کروائی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی کی محبت میری محبت ہے اور علی کی اطاق میری اطاق ہے صحابہ فرماتے ہیں کہاں مومن میں اور منافق میں فرق ہی علی کی محبت سے جینا کرتے تھے کیونکہ حضور نے پروایا کہ Ali کی محبت ایمان ہے حضور نے پروایا کہ Ali کی محبت میری محبت ہے اسے ہم مومن اور منافق پہ اگر پہچال کرنی ہوتی تھی ہم اس سے پوچھا ہوں بتاؤ علی کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے اگر علی کا ذکر سن کے اس کا چہرہ بچھا جاتا ہم سمجھ جاتے اس کا ایمان کی گلی سے پوزر بھی نہیں ہے اور علی کا نام سنتے ہی چہرہ کھل جاتا اور دل کی تکروں سے علی کی صدا کرتے ہم سمجھ جائے کرتے یہ ایمان والا ہے یہ ایمان والا ہے صحابہ پرواتے ہیں کہ ہم قومی اور منافق پہ جو پر کیا کرتے وہ علی کے ذکر سے پیلہ کرتے علی کے نام عامال کی بنیاد ہے وہ علی کی محبت ہے مہدت سے نام عامال کی بنیاد علی کی محبت ہے بنیاد علی کی محبت ہے حضرت عبداللہ بن عباس پرواتے علی کی محبت بناہوں کو ایسے آ جاتی ہے جیسے آج لکڑی کو پاڑاتی ہے جیسے آج لکڑی کو پاڑاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ میں سجدہ بی بی باہر بی باہر بی بی باہر بی بی باہر عبداللہ عبدالعباس سے آسمائی کی دعنی مدخ ہونایا اور کہا یا اللہ عبداللہ پاس پرے پاس آ رہا ہے لیکن کالی ہاتھ نہیں آ رہا علی کی محبت دل میں لے کے آ رہا ہے علی کی محبت دل میں لہمینی نالشاہ صدیقہ فرماتی ہے کجھاب ہوئیوں عبداللہ علی صدیق اکبر کی مجلس پر میٹھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر تکیب آت کے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں میں لہمینی کہتی ہیں میں نے اکتے بابا سے پوچھا صدیق اکبر سے پوچھا کہ جب علی آپ کا سامنے آتا ہے آپ تکیب آت کے علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں حضرت سے صدیق اکبر نے فرمایا میں کیوں نہ دیکھوں ایک جو وجہ یہ ہے کہ حضور میں فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چہرہ تو علی کا ہے لیکن اس میں جمال مصطفیٰ کا نظر آتا ہے علی کا چہرہ دیکھ کے مجھا حضور کی یاد آتی ہے مجھا حضور کا جمال نظر آتا ہے اس لیے میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں